لا مل جا و لا من جا منہو اللہ علیہ رب یسر و لا تعصر و تمم بالخیر و بکنستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ اللذی زیان النبیین بنبی المصطفیٰ و منعل المؤمنین بحبیب المجتبہ والسلاة والسلام علی سیدنا و مولانا و مل جعنا و مؤرانا اکملنا اجملنا آلانا اولانا مولانا موجودنا مطلوبنا مقصودنا موجودنا محمدن المصطفیٰ معدن الجود و لا تعطا ماح الزنوب والخطا وعلا آلی اہل التقا و النقا و اصحابه نجوم الہداء و علینا معاہم اجمعین الى یوم الجزا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ بسم کتاب عرش اللہ الرحمن الرحیم و الدحا واللیل اذا سجا صدق اللہ مولانا العظیم و بلغنا رسوله النبی الامین الكریم الروف الرحیم لی خمسة النطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفی والمرتطا و ابناہما والفاطمہ ان اللہ و ملائکتہو یسلون علن نبی یا ایوہ اللذین آمنو صلو علی وسلم تسلیما اللہ امہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد و عالی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلیم و سلی علی السلاة و السلام علیکہ قاضی اجاز مالکی اندلسی نے کتاب الشفاہ دے اندر اس چیز نو بڑے وسوق دے نال درج فرمایا ہے کہ ہر و مجلس ہر و محفل جڑی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام نامی اسم گرامی یا نسبت حوال نال منصوب ہوئے اس چھ بیان کرن نارا کو یدیب ہوئے خطیب ہوئے نقیب ہوئے اربیدہ مقول لے انظر الہ ما کا لا تنظر الہ من کال آپ فرمادے نے ہر و محفل جڑی حضور دے نسبت نامنصوب ہوئے او بامیں دارے تے ہوئے بامیں گارے چوئے بامیں مسجد تے چوئے اس امید دے نال حضر رہ کرو کہ اسی محبوب کریم لی بارگاہ کچاری دی اندر حضر رہ سی اس واسطے عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں اس واسطے عدب دادامن سمال کے اپنیا نگاہ و قلب و نظر دے اندر جدوں پاکیزگی ہون دیئے پھر بھی لاز شریف دیاں برکات نصیب ہونیاں نے اس واسطے بڑے عدب نال احترام دے نال اور توڑا اے درود پاک پڑنا اے یقینا میرا خیال ہے میں مزید کوئی سوتے نہیں لیکن جس ملک دے اندر جس معاشرے اندر جس معاول اندر جس سوسیٹی اندر جس ملک دے اندر نا بلا ہووے ایجنسیانا جیڑی امت اپنے نبی تے درود پڑن تے وی متفق نہ ہو سکے میں بڑے غسوق نہ لے بڑی ذمہ داری دے نہ لے میں پتہ ہے میں انا جتنے بھی میرے سرکار دے سنا خان بیٹھے نے انا میرے تشفقت کیتی ہے میرے جائے نالائق نکمینوں پہلے لبکشائی دی اجازت مرحمت فرما دیتی ہے اور میرے مسلک دے عظیم شاعر اپنی مسنت براجمان نے میں احساسے کے انہ دی موجودگی ویچ میں زیادہ جسارت نہیں کرانگا میں فقط پیغام سنیہ اور صدہ اس امید دے نہ کہ تیرے باغ بہار گلزار ویچوں ایک ڈنگڑا کنڑا مہمی سئی تیریاں مجہاں گائیں ہٹھاں ویچوں ایک بیڑ دا دمڑا مہمی سئی تیرے عالم فاضل مفتی بوتے ایک مسکڑا بندڑا مہمی سئی تیرے شیران دے گلزار سنگل حیدر ایک مندڑا کتڑا مہمی سئی اس سے امید دے نہ اپنا پیغام پہنچوڑا ہے اور اس امید نہ تسا سننا ہے واسف علی واسف کول کوئی بندہ گیا لوگ ملاد مواقع تے لوگ کرید دے میں کسی تتنز نہیں نہ میرے مزاج شامل ہے نہ میری تربیت شامل ہے نہ میرے خون شامل ہے اوری بھول لوگ پرہ سننا لگے گی میری یہ ڈیمانڈ نہیں ہونی بدبکہ سبحان اللہ کو یہ ہاتھ کھڑے کر کے آکھو اوکیڑی سبحان اللہ اندھی جڑی حجہ ناڑ یا ترلیا ناڑ کر آئی جا رہے گی لیکن جیڑا دھار کڑڑن لگیا مجیدہ دودھ پین لگیا مجید کوئی پاڑ لگے لیکن یہ وہ نگمہ ہے جو ارساز پہ گایا نہیں جاتا ہر پھول کی قسمت میں کہان آزے یا روسان کچھ پھول تو کھلتے ہیں مزاروں کے لیے ہر دوبان کے میرے رب دا نا آمی تا نہیں لفک دا اگر محبت نال آ جاوے تو میں بڑے وسوق نال اگر یقین نال محبت نال عقیدت نال مودت نال علفت نال عدب نال اترام نال یقین نال رب دا نام زبان تے آ جاوے زبان دیاں کیتی ہو یا اللہ پچھلیاں محبت نال اللہ اکبر رسالہ رسالہ حیدر محبت نال تحقیم ماشاءاللہ پیشان 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 تو اڈے جو نارے دا جواب انہا دینہ ہا نا جی پیشان دنو پنیا حق پینڑے میں جاں کنال لینہ پیان چونکہ ساڈے خطیب ہیں اگر یہ مار دیندہ میں فلان یہ خطیب جیتا تھا فلان ممبر رسول تبیک اگر جھوٹ بولنے آتیس تو وڑی بد دیانتی کوئی نئی बے شک پنیا حق پینڑے انہی سنگی نارا مارے تو اس چنگا عمران غانجہ صاحب تھا کوئی خصوصی مہمان کون ہے عوام جی کون ہے اجھے دوسرے نعرہ مارے ہیں دو سال پورے دو دماغ دھا پیتو آ وہ چھوڑے حقیقت ہے میرے لون لون ویچھوی میں کہا واشااللہ تیری مان سلام جس وہ ایک مہمان خصوصی بیٹو کہندہ چھوڑا ہے اجھے وقت دی کڑی لوڑے نعرہ تحقیق لگ جے گیا ہے میں جی تم کوئی نہ رہا گیا میں کہا تیرے جائے مرتادی پہچان کے میں ہونے ہی آئی ہے محان اللہ کبلا شاہ صاحب تھے یہ تحقیق میں شروع کرنی ہے میں ان تک پڑھ دا رہے ہیں پورے قرآن دا ماخذ معارف معانی مطالب اثرار رموز سارا سورت یاسین اچھے اور سورت یاسین دے سارے معارف رموز اثرار علوم سارے کو جس آل حمد شریف بے چھے تو سنیو ہے نا میں اگلا ما یاک ہوں کردیاں کردیاں علی پاک فرمہندین او سارا بید نکتے ویچے تی بید نکتا میں علی آم میں آبیرانڈیا یکدہ نال لی نانوی چیک کرنا ہے دو دنوی چیک کرنا ہے کیونکہ جات بندے بیٹھے آنا جی وہ بھون اپڑ ہو گئے نا زمین اپڑ ہو گئے تو پہلے نکی بیڑی کھیڑی بیڑی کیتی رہن دی نکی آل لاتے میں تو نکی جی آل لے کے اہاں کھیڑی بیڑی کرنا ہی ہے ترپالی لے کے بیٹھے ہو تو جتے میرے پیچ سے آل دی نظرِ انعیت ہو گئے سبحان اللہ مفتی آمد یار نعیمی علی رحمہ کے لکھے آئے ہم ہیں پرانے کمی تیرے در کے لکھے ہیں نام مادر پدر کے ماشاءاللہ ذرا نام ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساکر ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں ہنتا کہ سوچدار ہے اب علی پا کیوں فرمایا میں بیدہ نکتہ وہاں آدھر انشاءاللہ کسی تا نکتہ نہ آ جاؤ علی پاک فرما اندین میں بیدہ اے پنگل سمجھ آگئی تو میں اگلی پوڑی چڑھ کے اپنی گفتگو جلدی مقاون دی کوشش کرنی ہے علی فرما اندین میں بیدہ سارے بولو بیدہ مجھتے سوال بھی ہویا اور میرے اس وقت متعلق نہیں اللہ پاک فیق دیتی صدقہ پائندہ پاک دا صدقہ حضوردیاں یاران دا کیونکہ میں جڑی روایت پڑی ہے نا علی نو تکنہ عبادت شبان اللہ اوری بولو علی نو تکنہ علی دا نا ہیتھے کر کے لینا نبی دی سنت حوالہ دیکھ ویسان ترمزی شریف جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو تریوی ورکے دا پاسا سجا تھلیو لینڈ کے گھنکے جا چوتھیے بتی راوی نے صدیس دے جیڑی میں عرض کردہ پینک دے راوی حضر زیب نے ارکم نے علی دا نان لینڈ آگیاں جیڑا چادر نگی کرے تے علی دے نا تے جیڑی لگی کیتی ہوئی لا چھڑے او با میں پیر ہوئے با میں مولوی ہوئے با میں جاٹ ہوئے با میں گندڑ ہوئے با میں چٹ جوبلا ہوئی ہوئے سان یہ سناڑ غرض ہی کوئی نہیں با میں او گڑی کالے دا مسلی ہوئے جی مدینے ہالے دا نوکہ رے تے حضرت عمر جی جنہ آدھا ہے جا سیدونا بلال ان ہبشی غلام لئے یا کھیاں اے ہڑ قریش یا دا امام سمحان اللہ پھر ناصر شاہ صاحب تانلے علی دیمال آدھے ہوں دے ہاں کوٹ مومر ہیر سکنڈری سے کول ویچونہ میں آپ سنے ہاں اس نے بیرے شریف پڑ دا کمال سید سادہ میز آج دا وہ آدھے ہوں دے ہاں جتے دل لگ جاوے وطنکے وڈین جی کریے میں تھلوی ستی لیول تا نہیں وینا کلا کے کوئی چھوڑا نا مائنڈ حسن لڑا بان جاوے وڈین جی تدیل لگ جاوے نا سارے ٹبرین جی کرنی پون دیئے او بھلے آ جدا کلمہ پڑھ لگی ہوتے شہر دے کتیاں نا حیاء کرنا ہوندہ ہوئے لوگا وڈا مڈا مڈا لئے ہیں کنہ سے اب آدھا جنڈا چاہ لے آتی اہلِ بیت دے خلاف ہوئے کھلوتے ہیں کنہ اہلِ بیت دا جنڈا چاہ لے آئے اسے نبی دی ہے آسا آدھے خلاف سنیتا مبارک ہوئے سنیتا 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 ترمہ جی تیرہ پڑھے آئے میں ڈنکے دی چوٹ کے آکے ویسان دا تمزی شریف جیلدہ نمبر دو صفحہ نمبر دو سو چھبی ورکے دا پاسا خبا حضور فرمائے اہبو اللہ لما یگذوکن واہبونی بے حب اللہ واہبو اہلِ بیت بے حبی ادا مطلبِ اے با میری آل ہوئے یا صحاب ہون جنہ نہ پیار کرنے اور وجہ کائی نہ ہوئے وجہ میں محمدِ عربی بیت داک ہوئے تمہین تے مجدد پاک دی گالکنے بے چوندی پی فرمایا مولوی تو اجھے تھلے رہے آئے اوہ میں تے راب نووی اسگلے مندہ کہ اوہ رب محمد اوہ دیکھ تو موڑ بھی ڈردیاں ڈردیاں گالکار گئے ہیں اوہ میں راب نووی اسگلے مندہ کہ اوہ میرے محمد رب صل اللہ سارے بولو صل اللہ حضور فرمایا اوہ بندہ قیامت آلے زیادے بھی میری زیارت نہیں کر سکے گا کہڑا فرمایا جیڑا بخیلے حضور فرمایا بخیل تو کہے مراسی ابا پوچھیا حضور فرمایا اوہ بندہ جی دے سامنے میرا نہ آوے پھر اوہ دی زبان تے درود دو سلام نہ آوے اس واسطے قیامت آلے زیادے اس نعمتوں معروم نہیں لینا گائے بگائے پڑھ دیانا سل اللہ سارے بیرانڈی آلے پڑھو سل اللہ گال مور رکھتی آگے میں چیک کرنا لے وہاں کیڑا نہیں پڑھ دا پہا علی پاک فرمایا میں بیدہ نکتہ میں بیدہ نکتہ میں ایک دعویٰ نہیں کر سکتا مطوحہ وفوق کل زی علم علیم دے مستاغ لوگ بیٹھے لے وفوق کل زی علم علیم اجنر میں سمجھونا سونا چھڑے آئے کو اڈے واسطے یاد دا پہاں علی فرمایا اندین میں بیدہ اے بیتے سے انہاں تے نکتہ نہ ہوئے تے پڑھ لے سو دے نہیں آئے خیل آئے خیل کیا بات ہے سمان اللہ تو اڈہ تے آکھ بڑھنے دا سمان اللہ کیا بات ہے نقیب ہوئے خطیب ہوئے عدیب ہوئے ناتخان ہوئے انہاں جملے آتی اوہ ناں بولے تنمک حرام ہے سمان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے تو بھی ایک کو سوائی کر دے اسے جو بھی وائی ناں بھی لگی کھلوتی ہے سمان اللہ سمان اللہ تیرا آفتان سلامت میرا کام چل رہا میرے ہاتھ آگئی ہے یہ قلید کفل مقصد مجھے جانتی ہے دنیا میرا نام چل رہا کون جاندہ خدر کچی کون ہے کتھو دا میں او دو دا بھی وقت یاد ہے اوہ وقت بھی ہوئے اوہ سجن بھی ہوئے اڈے بخت برار دے کتھے ران جا چوک ہے خدر کچی صاحب اوہ دن تیوانہ صاحب بھی آئے ہوا اوہ دو دنیا داران دی شہری کر دے ہاں محروب رو بے کے سننے ہیں کیونکہ میں شیر آخ ویندہ ہوں دا نا تائمیں آکھیں اوہ وقت بھی ہوئے اوہ سجن بھی ہوئے اڈے بخت برار دے کتھے لیکن خدا دی قسمیں ہوتنگ ہوندی رہی آئی ہوتنگ ہوندی رہی آئی کدھر کچی صاحب بولو نا جہ دو دنیا دے ما یہ آدھ آتھ لوگ ہوتنگ کرتے ہیں جہ دو نوکری مدینے آرہ دی کرتی ہے رمانہ سلام کرتے ہیں جب تک بھی کہے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تُو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا حضرت بلال آدم مولوی جی ناڑے بھی آخنا حضرت بلال آدم جہ دو میں امیہ بھی نوکری کرتا روٹی پیر دیکھ تھوٹے ناڑ ڈھیل دی جائیں یہ دو نوکری اسلام جمنام نے بھی کیتی ہے کوبہ تھلے آگیا ہے میرا گلہ بھی بڑا متسر ہے میں نے پیشلے دنوں اٹیک ہوئی ہویا ہے میں نے جو بھائی عمران رنجا صاحب نے حکم کی تے شاید اتھے تے میں نہ جا سکا لیکن میں یہ میں دیا نے دارید نہ لکھ سندھا علی فرما ہے میں بیدہ میں بیدہ بولو میں بیدہ کیوں نکتہ آکھ ہے کیوں نکتہ آکھ ہے رولہ کیے وجہ کیے سباب کی علت کیے غرض کیے غائط کیے سباب کیے مارفت کیے حکمت کیے بیتے سے لکھو نکتے نہ دے ہوتے پہچان ہو سی شکل نہ ترین ہوا دی ایک کو جن بے وی کے وی تھلے دے ہوتے بے اٹھے دے ہوتے کلکاری صاحب نے بیٹھے ہونے تاب آنگئی ساب آنگئی مخارج جیم ہا جیم ہے کھے بیچ نکتہ دے ہوتے جیم نہ دے ہوتے ہا یہ اٹھے دے ہوتے کہ ادا مطلب نکتہ نہ ہوتے سنجاب نہیں ہوتے علیدہ نا نہ ہوئے تیسے آپ نہیں ہوتے مومن کونے تیسے منافق کونے سبہان اللہ کیا بات ہے سبہان اللہ اہل علم بیٹھنے احسن مولوی جذباتی گل کر گئے ہیں صحابہ اکرام فرمان دیں احسن مکہ دوئی گروہ آن یا کافر آن یا مومن آن مدینہ آن کے ترہے بن گئے آن کافر بھی آن مسلمان بھی آن آن تیتری جی ایک اور بھی آن اسی پہچان کرنی ہو گئے یا مومن کون ہے یا تکے کر دیا اسے تھرما میٹر کیا پہچان کیا کس وقتی کیا جی کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کاف جاتا ہے علی کا نام زلکر ملکر اب بھی کاب جاتا ہے سبحان اللہ مہینہ آن لگو حیثان یا حسن حیثان 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 یا حیثان یا حیثان یا نبی نکتہ نا ہو بیتی ہر سندھی پہچان نہیں ہوندی علی دا نام نا آویتی مومن تے مناسق دی پہچان نہیں ہوندی پر اے بھی سن لائے جیڑا سندھ شیعہ یا علیدہ نا لینہ کیے بولو علیدہ نا لینہ کیے علیدہ ذکر کیے میں پورے مجمع باں کھڑی کر کے اگنا چاننا صدیقی اکبر تو ہٹ کے من کو جمعی در آوی بھی کھا دے مان اللہ ایدو آن یہ ویر ہوندے تکدیوی صدیقی گل نندس دے صدیقی اکبر تو ہٹ کے کوئی عصر ویدہ راوی نہیں ہے علیدہ چہرے نتکڑا عبادت علیدہ نا لینہ ادادت اور خدا دی قسم احسانو دسیائے تیارے گار صدیقی اکبر نا دسیائے اور دسیائی امیہ شاہ صدیقانوے سبحان اللہ دسیائی امیہ شاہ صدیقانوے سبحان اللہ تو ثابت ہو یا علیدہ نا لینہ عبادت دسنہ لا صدیقی اکبر سنیتا سلام ہو دے تو ناصر شاہ دی گلتے ڈٹی ہویا ہے سنیا اے تیری آل صاحب اے لسی تیرے دردے کتیاں دی اللہ اکبر اللہ اکبر موظم عباد شریف دے تاجدار سبحان اللہ خاجہ محمد حسین مرور وی علیہ رحمت رحمت اللہ اے گلت مفتی صاحب نے اپنے کتاب چھو لکھی ہے جنہوں حرامین دی حاضری واسطے گئے تو حضور پیر سیار لجی پال دی بارگاہ دے چازر ہو ارض کر دیں آپ کا اجازت بھی اطاع فرماؤ دعا بھی اطاع فرماؤ تو میرے لائے کوئی حکم ہو دے تو فرمایا مدینے جائیں مدینے جو کپڑا لویں کپڑا لائے کے مدینے دے کسے چوکج وچھائیں کسے مدینے دے کتے نرض کریں بہکواری اتھے قدم رکھ دے پھر چھنڈنا نہیں ہے پھر چھنڈنا ادھے نسبت آلے بیٹھے پھر لائے کے آ جانا ہے اوہ مدینے پاک دے کتے دے قدمانہ لگانہ لی مدی اوہی میں لے کے کفن کبر جانا گا کہ میں علال لعل بغام حال کنا گا کہ نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے لیچے کبر دے بک شش لئی بلو سرکار ضروری نے لیچے کبر دے بک شش لئی میں نگے بھائی امران ہے جی جی امران میں کہہ رہے ہیں میرا بھائی فوت ہو گیا جنہوں میں کھل شریف تھی حاضر ہو ایسی میرا خیال ہے اللہ اے براہو نہ ستا تھے کوئی نہیں ہا 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 میں بڑی ہیں بڑی ہیں محبتان وے کیا جوان بیٹا فوت ہو جاوے آدھ دن اس بابے دا جیمن کےڑا لوگ آدھ دن اور پیور ہو کیا دیکھا دی میں پتر دی باری غد کا مہا نا لیکن کبرچ ویندہ کوئی نہ ہو باپ دا پیار پھر بھی سانوی حسیت میں ایسی ماں بھی کو نہیں ویک کی جوان پتر نا جاتے ہیں اوہ ہکو زہرہ دا باب بھئی ہکو مدینہ میرا ماہ یہی حدیث پاک دا مفہوم ہے جیڑا بندہ مومن زندگی گزار کے جا دے اور میں وصوق نال آخصہ خدر خچی صاحب بڑے بڑے علم آلے بیٹھے نجیڑی میں ہنگال کرنے لگا میں بڑے وصوق نال آدھ دا پیان گھٹ حضرات دے علم بے چونی ہیں ہر بندے دی کبر جو منکرت نقیر آنے بخاری شریف دردی سے پاک اسودانے ارزکانے ڈرونی شکل آڑے نیڑیاں آکھیں آڑے ساری زندگی مدینہ آڑے دنوکری کرے لوگان دے مینے جلے اڑاں میں جلے اتھو وڑیاں کو ڈردہ روے کبر کے جاکے فرشتیاں کو ڈردہ روے مدینہ آڑا مائی اللہ جپال کی میں صداوے حضور فرمایا ایمان طول ہے قیامی جتو تن لگ دے کبر کے اتھارنگے تین محسوس ہو فی میرا رسول ہر تھانا میں کبر کے اتھارنگے میں نے پتہ تو سے سننا کی ہے اوہ حضرات دفلہ کے بیٹھے ہوئے انشاءاللہ سنوکھ سندے توڑا ذوق پورا کر سندے لیکن میرے مرشن گرامی فرمایا کرتے ہیں اگر ہزار بندہ بیٹھا نہ تین نہ دا میں ہزار بندے دا ہی گھنٹہ ضائع کیتا میں ہی گھنٹہ ضائع نہیں کیتا میں ہزار گھنٹہ ضائع کیتا لیکن میں سیئے ہیں یوندہ پہ پورے مجمع میں سیئے ہیں یوندہ پہ رنج نہ ہوتے باڑے بے نماز بیٹھے ہیں اللہ اکبر اللہ ملاد نا مقصد کی ہے کچی صاحب کچی صاحب کچی صاحب کچی صاحب ہسدے پہنے میں نے بڑا تاریخی جملہ یاد ہے امام زین اللہ بے دین فرمان دین وہ میرے نانے دا کلمہ پڑھنا لے ہو اسی اہل بید دی دامی آلی رات بھی فرض تے اپنے جائے تحجد بھی کذا کوئی نہ اسی اہل بید دا نا تے لئیے علی علی تے کرئیے کربلال یا نا تے لنگر تے چول تے کھائیے اور نیزے دی نوک تے بھی قرآن پڑھا اسی اہل ملاد علی راتی بھی نماز نہ پڑھئے بہت اچھے تو سا رینجو ہو جاؤ میں راقمان مدینہ یارے دا کچی صاحب وہ کتا جمل ہے میں نے شیر دانانی کتے ورگی شیعہ بھی رکھ دیا کاران بندے نسل دی پرخ کریں دین کیونکہ بے نسلے بے فیض ہون دین گاٹ مالک نو سنجھنے دین کتا بھی رکھا گیا سوچی دا نسلی ہے کہ نہیں یہ دا خطیب عدیب نقیب خمولوی وائل ممبر رسول طبعے کے پاک رسول دین دی رکھی نہیں نہ کرتا نہ ادھر ادھر کی تو بات کر یہ بتا کہ کافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے نہ ادھر ادھر کی تو بات کر نہ ادھر ادھر کی تو بات کر مجھے اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی بھی اج ملاد جاؤن آلی ایک وعدہ تک کر کر جاؤ کیڑے کیڑے علید منن آلی میں نے کوئی جمعی دا ثابت کر دے علید ایک لئے قضاء ہوئی ہوگئے بلکہ ایک کون لگی ہائی سبحان اللہ ایک کون لگی ہائی آیا سورہ واپس اسی اتھو یڑے کھلوتے ہیں بلی واسطے سورہ واپس آگیا سجنہ جنہ شامی مرنہ جنہ جنہ شادی مجدی لگنی جنہ شامی سارے پرگرام ہونے وہ سارے کی دے گئے فتاوہ قاضی خان دے اندر امان ابن العابدین نے لکھے آئے شڑائے نا آخ بلی واسطے سورہ واپس آیا آخ نا مصطفی غلی نے اشارت نظام کینات بدل گیا چڑھا سورہ کینے واپس آیا تو آپ کہا دے نا مہین اگڑی قائل جران آ لیا پوری کینات نظام میرے مصطفی عدی انگلی دے اشارت چلتا ہوئے حضرات اگرام یہ قدر میں جی ایت کریمہ تلاوت کی تھی فرمایا ایک وعدہ کرسو یار میں پنیا دا تا وعدہ نا لین دا یار ایک تے پڑھنی چاہیتی میں اس واسطیاد دا پہ جس مسجد جو بندہ نماز پڑھ دا جس جائی تے سجدہ کر دا جس بندہ سوت ہو جان دا جس قبرستان دی مٹی دفن ہون دا یہ مٹی یو دہ ترلا کر دی گئی نرمی کریں جبین ناف جو قین دا رہے اس واسطے قبر دی بہتری چان نائے قبر و حشر دی بہتری چان نائے تے ہکو حال اللہ دی بندگی کی تی کر مدینہ آلے تے درود پڑھ آ کار تو فرمایا ود دوحا قسم من چاش دویلے دی و لیلے ازا سجا قسم من رات دی جدو اس دی تاریخ کی چھا جائے کتنے معنی ہو گئے ایک دو جا مانا ود دوحا فرمایا قسم من سونے آن تیرے رخ زیبا دی و لیلے ازا سجا سونے آن من قسم من تیری لٹک دیا زلفان دی کتنے مانے ہو گئے تریجہ مانا فرمایا ود دوحا ود دوحا ود دوحا امام جعفر صادق علیہ السلام دی مانا بیان کرنے لگا کسی عام مفسر دا نہیں کسی عام محدث دا نہیں میرے امام جعفر صادق فرما دے نے کہ جدون دوحا لیل دے مقابلے وے چاہ جاوے جدون دوحا لیل دے مقابلے وے چاہ جاوے تو پھر پھر سوقت چاہ دا مراد نہیں ہوندہ پھر پورا دن مراد ہوندہ آ فرما دے دوحا فرما سنیا من جت دہار تُو کہنا تے چاہ آئے اس ملا دار دی دی کسی وَلَّئِ رَعِ دی کسی جدون بان ٹھان کے لا مقابلے بلندیاں تے آیا تو بین اکھن دے وَدْوحا دا حکمان ہویا محبوب دے اُتو تل لے آون وَلَّئِ لَعِ سَجَا تے مِرَائِ دی رَاتی زمینہ تو آسمان آرے پاس جان دی کسی تے کھچی صاحب اگلا تجمع کر لما وَدْوحا اللہ فرمائے جائے سونے آم میں تیرے ظاہر دی قسم وَلَّئِ لِي اِذَا سَجَا سونے آم میں تیرے باطن دی قسم گڑی کالے دران نلے دعا کر سو دے بائی کمر صاحب کی آل وَلَّئِ لِي اِذَا سَجَا سونے آم میں تیرے باطن دی قسم اگلا مانا بڑا توجہ وَلَا فقیر دار دی سو انشاءاللہ فرمایا وَدْوحا سونے آم میں تیرے گھر دے مذکر افراد دی قسم وَلَّئِ لِي اِذَا سَجَا سونے آم میں تیرے گھر دے مُؤَنَّس افراد دی قسم سونے آم میں حسن دی قسم سونے آم میں حسین دی قسم سونے آم میں عبدالمدلہ پاک دی قسم وَلَّئِ لِي اِذَا سَجَا سونے آم میں ختیجہ پاک دی قسم سونے آم میں عیشہ پاک دی قسم سونے آم میں ام اکر خون دی قسم سونے آم میں سیدہ زہرہ دی قسم فرمایا وَدْوحا سونے آم میں تیرے گھر دے ہر ہر مذکر افراد وَلَّئِ لِي اِذَا سَجَا سونے آم میں تیرے گھر دے ہر ہر اور فرمایا وَدْوحا وَدْوحا سونے آم میں تیرے روخ زیبادی قسم روخ اِسْتے دو جملے آخ وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ سونے آم میں تیرے روخ زیبادی قسم جنو وے کے نجران دے عیسائی یاد دین مقابلہ نہ کرے آجے کچی صاحب میں اجازت ایک جملہ اجازت ہو میں حران ہوں جدو میرے پاک حسین دا سر مبارک لے دیتے جا رہے کدی برحمن کلمہ پڑھ دا پہ کدی بولاد حران دا یہودی کلمہ پڑھ دا پہ کدی موسل دا عیسائی کلمہ پڑھ دا پہ اکتاری منزلانے کربلا تو لے کہ کوفے تو کوفے تو لے کہ شام تا متعدد مقام آتے کدی کوئی ہندو کلمہ پڑھ دا پہ کدی آپ دے سر دی کرامت وے کہ یہودی کلمہ پڑھ دا پہ کدی کوئی عیسائی کلمہ پڑھ دا پہ میں حران ہویا وہ نبی دی آل وہ میرے پاک حسین دا سر تین وے کہ کافر کلمہ پڑھ دے پہ کلمہ پڑھا ناڑے تو اس واسطے ناڑ میں نے ترجمہ نہیں کرن دے نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے دیچے قبر دے بکشش لئی بولو سرکار ضروری نے ایلی کہلو ہیتے ان سارے آمدہ نہ لکیڑا ویڑا ایلی کہلو ہیتے اوہ پنجان نجھے من نائی پھر ہونہ نیک جو مام آدھا کردار ضروری حضرت خونہ سار جدو مدینہ دے چو کھ کھلو کے یاد دی لوگ آدم جدہ ایک پیرا مر یا ویڑ دی رئی اس چار قدوں قربان کر لیں کلمہ نبی دا پڑھ نہ لیا حضرت خونہ سار مدینہ دے چو کھ کھ لو کے یاد یاد اوہ میں تو اڈیا گلہ سوڑ لیا نے قسم میرے پتروں ہر تیر جلدہ تے سینے تے جلدہ اگلا جملہ سنو آخر مان میرے پتروں جدو میں کلمہ نبی دا نہیں پڑھ یاد حضور بار بار اگلا فرما رہے ہیں انت من احساس ندامت بھی ہوندہ پہ ہے کیونکہ اس قوم جدو ادھے موٹیویٹ کیتا جا رہے ہیں اگلے دن میں ایک سنگیدہ جملہ سنندہ پہ آپ فیس بوک تھے وہ فرما رہے ہیں جدو حضور دینات پڑی جا رہے ہیں کوئی عالم دین یا سید آجا جا جناب حضور دینات میں فتاوہ رزویج بھی کھانے واسطے تیار ہوں جدو نات بھی پڑی جا رہے ہیں کوئی عالم باعمل خطیب بائد آجا آجا تیری نات تقریر رک بنی چاہی دی خون رسول دا حیاء کرنا چاہی دا فتاوہ رزوی میں نا کٹ دیمت میں ذمہ دا رہا لیکن ربیان کرنا رزویج بند ہے لیکن متعلیہ کرنا چاہی دا چونکہ میرے امام حسین پاک نے عمر پاک ممبر تو لے آکی 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 ممبر آپ سلے لے آکی 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 ممبر عطا کیتا ہے تو آڈے آنے نہیں عطا کیتا آئے مسئل سات آدی سات کوئی موج لگ گئی ہوگی سات روڑ کے پیچھے ہوگا آکی آپ ماشاء اللہ بیرہ شریف پڑھ دے رہنے باعمل سید آلے رسول پھر آپ نے ویک یہ علی حسن شاہ صاحب دا نظارہ ہون دا سید اندہ خیر خیر طویل دے نہیں رہے کہ جدہ قوم اس حد تک آ جا دے وہ دوں پھر ایو جی شخصیت جڑیان وہ ساڑی اران مائی کر سکر لیا میں آپ دی خدمت نام لے آپ جان دے میرے دیں ہان خان دل ویچ آپ دی عظمت آپ دی رفوت آپ دی قدر میں اج وی منظر یاد آگیا جدہ میرے چھوٹے بچے نو آپ دے والدے گرام میں ہتھان تے چکے آنا تو میں قدمت دھائے گئے آپ فرمایا سام اپنے نانے نے دسے آئے کہ علماء دی عزت کرنا میں پھر بھی قدمت حضور میرا بچہ سی گنگار بچہ فرمایا اسان چاہ کے دسنہ زمانے میں کہ مصطفیٰ دے حکم موٹ دیتے اگر علی دا پتر رہتے دوجہ موٹ دیتے غلام دا پتر بیٹھو کیوں زمانے تاریخ بھول گیا لوگ آپ ججی نبی دے موٹ دیتے اور کوئی نہیں بیٹھو میں کہ خدا دی قسم نار زہرہ دا پتر نار نبی دے غلام غلام دا بیٹا بیٹھو دیتے بیٹھو اے دو میں تاریخ آفاظ کرنی چاہی دیا میں آپ دے قدم تی حق را اکبال ہما سایہ کرشید افادت پائندہ تابندہ رہے تاروز قیامت حضرات گرامی آخری جملہ میں آپ دی مجود گی پھر ایمان بیان کرنا چاندہ وَالدُّحا سونیا مین تیرے گھار دے مذکر فراد دی قسم وَاللیل اذا سجا سونیا مین تیرے گھار دے مون سفراد دی قسم وَالدُحا وَاللیل اذا سجا آخری مانا تیرے اخلاق کریم مانا دی قسم کیتو مانا چھو مانا وَالدُحا سونیا مین تو اڈے اخلاق کریم مانا دی قسم وَاللیل اذا سجا سونیا مین تیرے عفو در گزر دی قسم اخلاق کریم مانا دی قسم وَاللیل اذا سجا سونیا مین تیرے عفو در گزر دی قسم چھو مانا اتفا وَاللیل وَاللیل صدا وَاللیل وَاللیل سَنِيَا مُکَمْبُل ایک وعدہ لے کے تو اڈے کو جانا چانا تاکہ سمجھ میں اپنی جوٹی پوری کر لی احمد جکائے کرو مالک بہو دی احمد جکائے کرو مالک بہو کیونکہ اے میں ڈیوٹی دے کے وینی ہے اے میں سنیہ دے کے وینی ہے اے میں سدہ دے کے وینی ہے بینر لوندے ہو جنیاں لوندے ہو لیٹاں لوندے ہو میں تو اڈکڑو پوچھنا چاہنا میں اپنے گھر تے لیٹاں لا رہے ہوں گلوب لا رہے ہوں جنیاں لا رہے ہوں نار گواڑ گریب دا بچہ مان رو کے آکے اما ایک لڑی لے دے میں چھتے جنیاں لا میں اپنے لا رہے ہوں وہاں تے غریب دا بچہ گھر ماں پہ روندہ پہ انہوں کو گنجے تے پتہ ہو گنجے ایش کوئی نہیں میں تو اڈے پہ کچھ نہ چاہنا تیرے میرے ملاد تے حضور راضی ہو سمدے یہ بھی نار کرو جنیاں بھی لاؤ بینر بھی لاؤ اللہ دا واسطہ جے ملاد دی راتی کوئی مال پیکن کر کے کسے غریب دے گھر بھی پہنچاؤ جنیاں بھی لاؤ جشن بھی لاؤ بیگاں بھی پکاؤ لیکن چوری کسے دی بجلی بہت اچھے میں اگلے کی لوگ گئے ہیں میرے کو بندے مسئلہ پچھیا رو پہ پسا میں وہ بندہ وہ کہندہ میں ڈر دیا پورے لوگ لیٹنگ ہوئی ہو جائے پورے وہ پدر عوید یوں رہ نہیں آئی بھئے گریب بندہ تو میٹر تو لیٹنگ نہیں لاؤن دیندہ کہ اب ابھی ہو گیا ہو تو ساگر اپنا شوق اپنے میٹر تو لاؤ اور یہ چیزیں ضروری نہیں میرے نے خانی رنگ بھی ہو کمر میں ڈھیڑا ہے مولوی ایک ایڑے تقریر کر دا رہا ہے لیکن میں سید زادے دے قدمہ تے ہاتھ راکے منت کر کے ویڑا لوگوں اسی لٹی گئے جائے ساں کوئی حیدو کھان دے پہ جائے کوئی حیدو کھان دے پہ جائے اللہ دا واسطے سنیں اپنے عقیدے دا دفاع کر اپنے عقیدے دا دفاع کر اللہ دا واسطے ہی اپنے عقیدے دے کر بندرو کسے ناؤں نو بینا اصلا چھڑا ملاد دے چولانتے ہل گئے ہیں اے بھی جائے اے بھی ضروری ہے لیکن ملاد دا آیا کس گلے ہے سالہ متھا مالک دے بوئے تے جو کون باستے آیا سالہ متھا مالک دے بوئے تے جو کون باستے آیا میرا آخری جملہ وہ آخر اداو آیا ان الحمدللہ رب العالمین میں ملاد دیا چار دے گانتے پکاما ونڈاں بھی سائی تے میری ماں روٹی کسے دگر ہو کھا گیا میرا باپ روٹی دا رہی بہن کے کھا گیا اسینات خانہ تے بھی روپیے لٹا چڑھئے کتیبن بھی دے چڑھئے بلے بلے ہو جاوے بڑا انہاں ملاد کر آیا بڑا رات پہ انہاں لڑنک لگی رہی ہے بڑا رات پہ انہاں پیسے اُلے نے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے میں حضرات پہو کہ میں بڑی جسارت کر لیے بڑی جسارت کر لیے میں قبلہ حضر صاحب پہو پھر معافی بھی چاستان دا آپ دیں موجودگش میں اتنی بے باقی دعا اظہار کیتا ہے لیکن میں پتہ ہے کریم بھی پہچان گی اندھی ہے کہ کریم نے لیکن دیا گلتی انماغ فرما دین دے میں امید کر سا اللہ تعالی میرے قدرانِ گفتکو لفظی ترقیبی ایرابی عدبی گلتی ہو گئی ہوئے رب تعالی نبی دی آل افعاب جسد کے معافی عطا فرمائے میرا پیغام مکمل ہو گیا نا رشتے ضروری نے نا یار ضروری نے زیچ قبر دے بخشش لئی سرکار ضروری نے اے لیک ہے لوہے تھے پنجانو جے مننا آئی پھر ہونا نیک جو ماما دا کردار ضروری ہے او چھڑی یار قدورتانو اہمیں مار نہ ٹکران تو پنجانو جے مننا آئی تے پھر چار ضروری نہیں ماخر دعوی آل افعابی ماشاءاللہ جناب عزیوکار حضرت علامہ عبدالرسول فخر صاحب اپنے جامع اور مضلل پردرد اور پرمغز